آج سارے میڈیا کو ہم خوشمدیت کہتے ہیں پہلی مرتبہ ہم کے پی کے ہاؤس میں یہ پریس کانپریس ایرشارٹ نوٹس ہم کر رہے ہیں آج ہمارا ایک ہی پوائنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے سنٹرل سیکرٹریٹ کو آج بارہ بجے سے پہلے ریڈ کیا گیا اسی دوران پولیس کی بھاری نفری آئی چاروں طرف سے اس سنٹرل آپس کو گیر لیا گیا عورتیں اور مرد پولیس افسران سنٹرل آپس کے اندر آئے سارے دپاتر کے کیمرےوں سے تصویریں نہیں ویڈیو بنوائی سب کو کاشن کروایا گیا پھر روب حسن صاحب کو آرسٹ کیا گیا سنٹرل آپس میں انٹر ہو کر کے کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو اور پولیٹیکل پارٹی کے سنٹرل آپس کی جو تقدس ہے وہ پارلیمان کے بعد ہے ہم اس ریڈ کی اس کی آرسٹ کی شدید الپاس میں سخت مضمت کرتے ہیں ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاب کڑی تھی کڑی ہے اور انشاءاللہ سٹرانگ رہے گی نشان لیا گیا لوگوں کو روکا گیا الیکشن سے اوٹ کرنی کی کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود لوگوں نے دیکھا کہ تین کروڑ پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاب کو ووٹ دیا آج کی ایکشن کی جتنی مضمت کی جائے کم میں قانون کی بالا دستی کیلئے لازم ہے کہ آپ ورن کے ساتھ آتے ہمیں اطلاع دے تھے ہمیں بتاتے کس سلسلے میں آپ کو سرچ درکار ہے ہم نے ہمیشہ تعاون کیا ہے ہم اس مرتبہ بھی تعاون کرتے پہلے بھی نوٹس آئے ہم نے کمپلائی کیا آج بھی نوٹس آتا تو ہم ہر صورت قانون کی بالا دستی کے لئے کمپلائی کرتے یہ مقصد کسی بھی کیس کی انکواری نہیں ہے ہمارے پاس سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق اکتالیس افیڈیوٹ ہے جو ہم نے جمع کی ہیں اس اکتالیس امنیز کے افیڈیوٹ میں سے ترٹی ایڈ جو الیکشن کمیشن میں جمع ہوئے تھے آج ہمارے کے پی کے ایم پی ایس اور پنجاب سے ہمارے ایم پی ایس کے افیڈیوٹ جمع ہونے تھے ہمارے آفس میں پنجاب کے ایم پی ایس کے افیڈیوٹس موجود تھے ہمارا سارا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا انکلوڈنگ ہمارے ڈاکومنٹس ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کے ڈاکومنٹس بھی لیے گئے ٹی وی سکرین بھی اٹھائے گئے کمپیوٹر بھی لیے گئے اور آپ کی اطلاعات کے مطابق ہمارے تقریباً دس ورکرز ہمیں نہیں پتا وہ کہاں اس وقت موجود ہیں ان سب کے فون بند آ رہے ہیں آپ بھی ہمیں نہیں پتا کہ کس افیار میں کس کو کون مطلوب ہے جس وقت روب حسن صاحب کو آرسٹ کیا گیا روب حسن صاحب کو نیچے لے جایا گیا تو روب حسن صاحب ستر سال سے زیادہ عمر کے ہیں وہ کینسر کے پیشنٹ ہے اس پہ پہلے آٹیک ہو چکا ہے میرا کنسرن تھا روب صاحب کی سیفٹی اس لیے میں روب صاحب کے ساتھ اسی کے گاڑی میں گیا ہوں میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں پولیس سٹیشن لے جایا گیا پولیس لائنس اسلام آباد پولیس لائن اسلام آباد میں یہ بتایا کہ آپ کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے کوئی کیس میں مطلوب نہیں آپ یہاں نہیں رہ سکتے البتہ روب صاحب ادھر ہوں گے میں نے روب صاحب سے پھر اجازت لی کیونکہ میں مزید وہاں نہیں رکھ سکتا تھا رکنے کی اجازت نہیں تھی ریزن یہی ہے کہ یہ پہلا مرتبہ نہیں تھا ہمارے باقی ساتھیوں کو ان کو بھی ایسا ہی اٹھایا گیا کسی کو رات کے وقت کسی کو چلتے ہوئے اپنے جاب پہ جاتے ہوئے وقت گریبتار کیا گیا آج بھی نہیں پتا وہ کہاں موجود ہیں اسلاح قانونیت کے ہم حلاب ہے اسلاح قانونیت سے کل حاصل نہیں ہونا لوگوں کو توڑنا بڑا آسان ہے جھوڑنا اور آگے لے کے جانا بڑا مشکل کام ہے ہے